جنوبی افریقہ کے نوجوان بولر بیون فورٹین نے شادی کے روز ہی اسلام قبول کر لیا جی ناظرین جنوبی افریقہ کی جانب سے ایک ونڈے اور ساتھ ٹی ٹونٹی میچ کھیڑنے والے بولر نے فورٹین نے حال ہی میں شادی کی تھی اور اب انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے کرکٹر نے شادی کے بعد پچیس اپریل کو صبح اسلام قبول کر کے اپنا نامی تبدیل کر لیا اور اسلامی نام عماد رکھ لیا ہے نوجوان کرکٹر کی شادی بھی پچیس اپریل کو ہی ہوئی تھی اور ان کے دلہن کا نام میش کے ایسن ہے اور شادی کی تقریب افطار کے بعد رکھی گئی رپورٹ کے مطابق فورٹین نے اپنے انسٹاگرام پوسٹ میں تصویر بھی جاری کی اور کہا کہ میں نے رمضان کے مقدس مہینے میں شہادت دی ہے اور عماد نام رکھا ہے ان کی تصویر کے ساتھ لکھا گیا تھا کہ بیون فورٹین نے الحمدللہ ماہ رمضان کے دوران گزشتہ شب اسلام قبول کیا انہیں نے نام عماد منتخب کیا ہے اور اس پر فخر ہے خیارے ہیں کہ کرکٹر نے پاکستان کے خلاف حالیہ سیریز میں جنوبی افریقہ کی نمائندگی کی تھی جبکہ ان سے قبل بائیں ہاں سے باولنگ کرنے والے فاس بولر وین پارنل نے بھی اسلام قبول کیا تھا فورٹین نے سولہ اپرل کو پاکستان کے خلاف چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں جنوبی افریقہ کی نمائندگی کرتے ہوئے چھ گیندوں پر آٹھ رنز بنائے تھے اور تین آور کا باولنگ سپیل کیا تھا انہوں نے چھبیس رنز دے کر ان فارم بلے باز محمد رزوان کی قیمتی وکٹ حاصل کی تھی تاہم میچ میں پاکستان کو تین وکٹوں سے کامیابی ملی تھی امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی کھیلوں کی دنیا کے دلچسپ واقعات کے متعلق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں